اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا اللہ سے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج میں اروی اور آلو کا بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں بہت ہی مزیک ہی بنتی ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت مزیک ہی بنے گی تو یہ میں نے اروی جو ہے نا یہ کاٹ لیا ہے چھیل کے اس کو میں نے اس طرح کی پیسیز میں کاٹ لیا ہے یہ جیسے فرنش فرنس ہوتی ہے نا اس طرح کی پیسیز میں میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور پندرہ میٹ سے میں نے اس کو نمک لگا کے رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں اس کی اس کے اندر ایک لیس سی ہوتی ہے تو وہ لیس سی جو ہے نا وہ نکل آئی ہے پندرہ میٹ میں نے رکھا اس کو اب اس کو میں واش کر لوں کہ اچھی طرح سے یہ لیس جو ہے نا اس کی جو وہ نکل جائے ساری اس کو میں اچھی طرح سے واش کر لوں گے اپن ململ کو تاکہ یہ نکل جائے آخر واش کر لوں یہ دیکھیں اس کا وائٹ پوڑی آگیا ہے یہ اس کی جو اس کے اندر ایک لیس ہے وہ نکل جائے تو تین سے چار دفع میں دھولوں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کی جو لیس ہے وہ نکل جائے تاکہ 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 اپنی اچھا تاکہ اچھی طرح سے دھول کر چھنی میں ڈال کے اس کا پانی نکال دیا ہے تو کلیباً پھوڑی دیر میں اس کو اکھا تھا اس کا پانی سارا نکل گیا اب اس کو میں فرائی کر لوں گی تھوڑے سے آئل میں تو اس کو بنانے کے لیے باقی میں چیزیں جو لے رہی ہیں وہ یہ ہے ایک قدد میں نے درمیانی سائز کی پیاز کٹ لیا ایک قدد ٹوماتر ہے ایک کھانے کا چمچ لہسن پیسا ہوا اور آدھی ٹیسپون ادرک پیسا ہوا اور ایک ہری مرچی میں نے کٹ لیا اور باقی جو مسالے اس کے اندر ڈالوں گی وہ ہیں لالکٹوی مرچی، آدھا کھانے کا چمچ ایک ٹیسپون جیرہ، ایک ٹیسپون this سکھا دھنیا پیسا ہوا اور آدھی ٹیسپون لال مرچی، آدھی ٹیسپون حلدی اٹھا ٹی سپون گرم مسالہ اور نمک ہس بھی ضرورت ہے جتنا پسانے ہیں اسی شیو میں کاٹ لیا ہے میں نے جیسے فرنچ فرنس کی شیو میں اروی کو کاٹا ہے اسی طرح یہ تو یہ بھی اتنی ہے جتنی میں پاس اروی ہے یعنی تکیبن آدھا کلو کے قریب اروی ہے اور تین حلو میں نے یہ لیا ہے چھوٹے درمیانے سائج کے کاٹ لیا ہے تھوڑا سا اویل ڈالوں گے اس میں اروی ڈال دوں گی اور اس کو سرائی کریں چھوٹے ہلکی رکھیں ہلکی آہ سال سے فرائی کریں اب اتنا ٹائنی اس کو فرائی کریں یہ تھوڑی تھوڑی سی گولڈن ہو جائے گولڈن ہو کلو میں آ جائے اب ہی فرائی ہو رہی ہے سا 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 ہم نے یہ دوسرا کام کر لیا دیوں یہ میں نے تقریباً چاہتھانے کے چمچھوڑ آلی ڈال دیا ہے اب اس میں پیار ڈالی ہی جو میں نے ایک درمیانے سائج کا پیار ڈیوٹے کٹ کر لیا ہے یہ درمیانی آج پہ میں فرائی کر لی ہوں درمیانی آلی ڈال دیا ہے ہم اس کو بھی فرائی کرتے جائیں گے بھی آج بھی فرائی کر رہے ہیں کہ برونو ہی اب اس میں میں یہ یہ کھانے کا چمچھ پتا ہوا جا سا ہے درمیانی آلی ڈال دیا ہے ہم بھوزے کھانے کا دیا ہے ہم اس کا کھا کھا کھایا ہے تھوڑی تھوڑی گولڈن ہوشیر ہو گیا اب سے پیندر اد رکھ دا دو ہے یہ کھانے کا پیندر ہی لیا ہے اس کو کھانے کھانے کے پینے کھانے کا پیندر ہی لے اد بھوڑا پیساندر ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ اس پیس کو ہی ڈال سکتے ہیں مسالے ڈالنے سے پہلے سوڑا سا ہمارے ڈال دیں گے اب یہ سارے مسالے اس کے لئے ڈال دیں گے کماتر بھی ڈال دیں گے ایک ٹوماٹر بڑا سا نماتھنا نہیں گے ابھی گولڈن ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں یہ نرم بھی ہو رہی ہے اور ایدر یہ آگو بھی ہمارے پکھ رہی ہے ابھی یہ گولڈن گولڈن کرنے کی اب اس کو میں اس میں ڈال دیں گے اور اس کا آئیل کی ڈیوانا ہوں اس کا آئیل کی ڈیوانا ہوں آلو اور آرگی کو ہم مکس کر لیں گے یہ تقریباً دونوں ایک دک نہیں سکتے ہیں آلو اور آرگی اب ان کو دم دے کے میں گلا لوں گے دیکھر کتنا آسان تاریخ ہے آلو اور آرگی بھرانے کا اکٹھا ہے ان کو اور ایدر مزے کی دمتی ہے ایک سکت ہی مزیدہ کنے گی اب میں اس کو مکس کر لیا اچھی ایسے اور رکھوئی اس کی کٹوی ہری مچ اچھی یہ جو میں نے ہری مچ کٹی ڈال دیا اب اس کو میں دس میر دم پر رکھوں یہ گھل جائے چیز تو دم گاری آنچ پر میں اسے رکھوڑی دم پر پانچ میٹ دم رکھنے کے بعد میں اس کو پھر ہلا ہوگی ایک دفا پھر پانچ میٹ اور دم لگا ہوں گی یعنی جب تک گھل جائے گا تب تک ہم اس کا دم رکھیں پانچ میٹ ہوگے پانچ میٹ کے بعد میں پانچ میٹ کے بعد تاکہ اچھی تاکہ سارا بھی ملتا ہے اس کا مرس ہو جائے دیکھے اتنا اچھا تلر بنایا ہے آلو اور دونوں جب کٹھے پنایا تو اس کا تیسٹ بڑا اچھا بنتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزے کی لنیل ساتھ میں ڈیمن اچھا تو اب میں اس کے دنیا بھی ڈال جائے یہ لاکڈ آن کی وجہ سے بار بار مارکن میں جانا نہیں ہوتا اس لیے دنیا جو اے نا وہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا بنا کے تو وہ وہ کی والا دنیا ڈالیں دنیا جتنا پسند ہے اتنا ڈالیں مجھے 5 min کے لیے میں اس کو پھر سے دم لگا دوں گی تاکہ چکتا سی کریں مجھے میں نے اس کو لگایا تھا دام تو یہ ہو گیا ماشا اللہ مانگا لگے ملے تو ملے تو آلو بھی ڈالیں اور اڈگی بھی ڈالیں وہ تو بہت اچھی ہو گیا مجھے کی کوئی اس میں اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالا بلکو آم چیزیں ہیں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں ہیں وہ ہر ٹائم گھر میں سب کے پاس ہوتی ہیں اور اتنا سادے طریقے سے یہ بنائی ہے اور اتنا مجھے دار اور دیسٹی بنائی ہے چلے بھی ٹھیک جو ٹرائی کریں تو اب یہ ریڈی ہو گیا بہت ہی مزہ دار بنایا آپ اس کو تنور کی روٹی کے ساتھ یا گھر کی روٹی کے ساتھ کھیں آپ کو مزا آئے گا اور اوپر میں نے تھوڑ اس کی کرنجری بھی چھڑک دیا اس کے ساتھ بھی مزا آئے گا آپ کو ضرور ٹرائی کریں مسلمہ